اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم باللسانی افقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبرا قیامت کی بڑی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اٹھاروان حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام اور ان کے دور کے واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول اور دجال کو قتل کرنے کے بعد جب مومنوں کے امور و معاملات کو درست فرمائیں گے تو مندرجہ زیل کام سر انجام دیں گے اسلامی حکومت کا قیام لوگوں کو شریعت کے تابع کرنا اور منحرف مذاہب کا خاتمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریب ہے کہ تمہارے ذات میان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نزول فرمائیں وہ صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے اسے کسی کافر سے قبول نہیں کریں گے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اللہ کے کلمے کو بھلند کرنا یہود اور نصرانی کی دعوت کو باطل قرار دینا اور جزیہ کو ختم کرنا مسیح الدجال کو قتل کرنا لوگوں کے درمیان حکومت کرنا اور عدل و سلامتی کو پھیلانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام باپ شریک بھائیوں کی طرح ہیں ان کی ماں الگ الگ ہیں مگر سب کا دین ایک ہی ہے میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے وہ بلا شبہ نازل ہوں گے جب انہیں دیکھو تو پہچان لینا کہ وہ درمیان قد اور سرخ سفیدی مائل رنگ کے ہوں گے ان کے اوپر ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے مگر ان کا سر گھیلا نہ ہوگا وہ سلیب کے ٹکڑے کر دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جسیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف تعاوت دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دور میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو ختم کر دے گا ان کے عہد میں اللہ تعالیٰ مسیح الدجال کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں امر و رمان کا دور دورہ ہوگا حتیٰ کی شیر اونٹوں کے ساتھ چیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ اکٹھے چریں گے بچے ساپوں کے ساتھ کھیلیں گے مگر وہ انہیں کوئی نخصان نہیں پہنچائیں گے ان کی حکومت چالیس پرس تک رہے گی پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے مسنت احمد کی روایت ہے یہ خوشحالی اور امن کا عام ہو جانا قریش کی حکمرانی کا خاتمہ ہو جانا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں عادل حکمران اور انصاف پرور امام بن کر تشریف لائیں گے وہ صلیب کے ٹکڑے کر دیں گے غنزیر کو ہلاک کریں گے جزیہ ختم کر دیں گے اور صدقہ ترک کر دیں گے بکریوں اور اونٹوں کی زکاة نہیں لی جائے گی آپس کی دشمنی اور بخص اٹھا لیا جائے گا ہر ایک ڈنک والے جانور کا ڈنک نکال دیا جائے گا حتیٰ کی بچہ سامپ کے موہ میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی زہریلے جانور جیسے سامپ اور پچھو وغیرہ کا ڈنک چھین لیا جائے گا چھوٹی بچی شیر کے ساتھ کھیلے گی مگر وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا بھیڑیا بکریوں کے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے کی وہ ان کا محافظ کتہ ہو زمین امر السلامتی سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح برطن پانی سے بھرا ہوتا ہے سب لوگ ایک ہی کلمے پر متفق ہوں گے اور اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی جنگ و جدل ختم ہو جائے گا قرائش کی حکومت ختم ہو جائے گی زمین چاندی کے ایک برطن جیسی ہو جائے گی یہ اپنی پیداوار اس طرح دے گی جس طرح آدم علیہ السلام کے عہد میں دیتی تھی اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے حمزب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ سبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ بغس حسد جلن کینا تکبریا کاری ہمارے دلوں سے نکال دیجئے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیلالین رحمتی کے یار ہمار راہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ